جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہن لگی جنید بغدادی مجھے فتوہ لکھ کر دو کہ کیا کہ میرا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے تم فتوہ لکھ کر دو کہ میرا شوہر دوسری شادی نہ کریں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی بندی قرآن نے کہا کہ تم دو تین چار چار شادیہ کر لو پر تم مجھے یہ کہتی ہو کہ میں دوسری شادی سے اس کو روک دوں یہ فتوہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں عورت نے کھنڈی سانس رہی اور کہنے لگی میرے اور تمہارے درمیان میں شریعت رکاوٹ ہے ورنہ میں اپنا پردہ اٹھا کر تم کو اپنا چہرہ دکھاتی اور مجھ جیسی حسین اور جمیل خوبصورت عورت کو دیکھ کر آپ یہ فتوہ لکھنے پر مجبور ہوتے کہ جس بندے کی اتنی خوبصورت بیوی ہو اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ اس عورت کا خیال ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یہ کہہ کر تو چلی گئی میں سوچ میں پڑ گیا یہ عورت جس کا اپنے حسن پر اتنا بلا ناز ہے کہ عورت کی بیوی مجھ جیسی حسین اور جمیل اور خوبصورت ہو اس مرد کی نگاہ کسی اور عورت پر نہ پڑے وہ رب وہ خالق اور مالک وہ کیسے یہ برداشت کرتا ہوگا کہ میرا بندہ بنایا میں نے ہے حسن میں نے دیا جمال میں نے دیا طاقت سب کچھ میں نے دیا اور پھر یہ بخاری بن کر دوسرے کے ساتھ جائے ماتا کسی اور کے سامنے چھے کہ یہ اللہ کیسے گوارن کرے گا کہ یہ عورت چلی گئی لیکن مجھے توحید سمجھا کر لی تکبیر نہ رہے تکبیر نہ رہے تکبیر